اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلہ نواز سے پڑے جہر سے چاہے سر پڑے سرری کر کے آہستہ پڑے دونوں کی اس کو اجازت ہوتی ہے اکیلہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو عشاء کی نمازہ وہ جہرن پڑے گا یا سرن پڑے گا نہیں وہ کیلی مسجد کونس یہ ہے پہلے تو یہ تو اور مسئلہ شروع ہو گیا نا کہ یہ مسجد کونس یہ ہے کہ وہ کیلی پڑھی بھی ہے ادھر کوئی اور مسلمان نہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر مسجد ایک ہے اور مسلمان بھی ایک ہے تو پہلے تو میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد کو عباد کرو ٹھیک ہے وہ مسجد کیوں ہے ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی مسلمانی ویلیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ مغرب شاہ اور فجر یہ جہری نمازیں ہیں یہ آپ کی جب جماعت رہ جائے تو اکیلے میں اس کو جہرن پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ نے اسے جہرن رکھے البتہ اس پہ اجمع امت ہے کہ جس کی جماعت رہ جائے نمازیں میں سیرن پڑھ لیں جو ہم عمومن پڑھتے ہیں جو لوگ اللہ تو نہ کریں میں پڑھوں کبھی میں تو کوش جماعت سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ یعنی جو لوگ ہمارے عام مسلمان پڑھتے ہیں کہ جب جہری نماز کوئی رہ جائے تو وہ عام عالت میں سنتوں کی طرح خموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جواز کی حد تک ہے بہتر یہی ہے کہ جہری نماز کو جہرن ہی پڑھا جائے اور ان کو کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت بھی کہیں بخاری میں عدیث ہے تیرے رب کو اس گھڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلہ پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ازان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے اکیلہ اکیلہ کیسے قائم کر رہا ہوگا کہ وہ خود ہی ازان دیتا ہے خود ہی اقامت پڑھتا ہے خود ہی جماعت کراتا ہے ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے آکے نیت کر لیتے ہوں یا جنات کر لیتے ہوں تو وہ پتہ تو نہیں چلے گا لیکن وہ تو خود تو اکیلہ ہی پڑھ رہا ہے